ہلو گائز یہ جو بھی پرزن ہے نا آپ کو کافی یاد کر رہے ہیں کافی میس کر رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے گائز یہ پرزن آپ کو اپنے من میں چھپی کچھ بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں بہت ٹائم سے یہ بات انہوں نے آپ کو کہنے کی سوچ رکھی تھی اور اب بھی آپ کو کہنا چاہتے ہیں یہ پرزن صحیح ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں انہوں نے آپ سے کہنا بھی چاہا بٹ کہہ نہیں پائے اور ان کو سب موقع ملا کہنے کا تب اس ٹائم یہ کہنا کچھ چاہتے تھے بٹ کچھ اور بتایا انہوں نے ٹھیک ہے گائز کہنا کہنا یہ جو آپ کے پرزن ہے نا کافی ڈر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور سوچتے ہیں آج نہیں کل بولوں گا اور ایسے ہی ٹالتے رہتے ہیں یہ پرزن آپ سے کچھ چیزیں بولنا چاہتے ہیں اور کچھ چیزیں چھپانا چاہتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے یہ پرزن پوزیٹیو باتیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور جو نیگٹیو بات ہے وہ ان کے پاس سے ریلیٹڈ ہے یہ پرزن اپنے پاسٹ کے ڈارک سیکریٹ جسے سن کر شاید آپ اپسیٹ ہو جاؤ اس لئے یہ آپ سے ہائی ڈکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پرزن ڈر رہے ہے کہ اگر آپ کے سامنے گلتی سے بھی یہ کچھ سچ سامنے آ گیا تو آپ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرو گے اور اسو یہ کہ آپ ان کو چھوڑ کے بھی چلے جا سکتے ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ناراض ہو جاؤ گے یا ان کو بلوک کر دو گے آپ ان سے بریک اپ کر کے ان کو چھوڑ دو گے تو انہیں باتوں کو لے کر کافی ڈر ستا رہا ہے ٹھیک ہے گئیس یہ پرزن آپ کے سامنے ایسا پریٹینٹ کرتے ہیں جسے کہ یہ کھولی کتاب ہو کچھ بھی ان کا کوئی بھی سیکریٹ نہیں ہے کوئی پاسٹ نہیں ہے یہ پرزن ایسے یہ پرزن رہتے ہیں آپ کے سامنے بٹ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سب باتیں ریالائز ہوتا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے گئیس آپ لوگ کافی انٹیوٹیو ہو ٹھیک ہے بٹ ابھی کی کرنڈ انرجی میں دیکھ رہی ہوں گئیس یہ پرزن سچے دل سے آپ کو چاہتے ہیں اور آپ سے مطلب جدہ ہونے سے ڈرتے ہیں اور ان کے دل میں آپ کے لئے جو بھی فیلنگس ہیں وہ سچی ہے یہ پرزن آپ کے ساتھ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں اپنا گھر سب دیکھتے ہیں سنسار دیکھتے ہیں ان کا سپنا ہے یہ سب یہ پرزن کافی تکلیف سے گزر رہے ہیں یہاں پر میں آپ مطلب آپ کے اور اس پرزن کے بیچ میں جو مس انڈرسٹیننگ ہوئی ہے وہ تھرپارٹی مطلب تھرپارٹی کے وجہ سے ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ دونوں کے بیچ میں جو بھی فائٹ اور کونفلیکٹ ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں گائز یہاں تو میں بلیک میچک بھی دیکھ رہی ہوں اور کہیں نہ کہیں آپ کے رشتوں میں مطلب مجھے نظر لگتے ہوئی بھی دیکھ رہی ہے آپ کے ریلیشنشپ کے بارے میں سب کو پتا ہے اس لیے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر ٹین پرسن سے ٹونٹی پرسن کچھ کچھ کے پارٹنر نا چیٹر ہے ٹھیک ہے سب مطلب ہنڈرڈ میں سے ٹین این ٹونٹی پرسن کے بارے میں ہی بول رہی ہوں آپ کو بھی مطلب یہ انہوں نے دھوکا دیا ہے کہیں اور بھی دھوکا دیا ہے کسی اور کو بھی دھوکا دیا ہے ان کے پاس چوائزز بہت ہے تھے یہ بھی ہے بھی یہ بسن اپنے فیملی کے مطلب دواب میں آپ کو انہوں نے چھوڑا ہے ٹھیک ہے اس نے اپنی مرجے سے تھرڈ پارٹی کو انٹری دی ہے اس پرسن کے پاس بہت سارے چوائزز ہیں اس میں مطلب کہنا کہیں آپ کو مطلب کہنا کہیں مجھے اصل لگا آپ کو آپ کو اپشن بنا کے مطلب یہ پرسن چل رہا تھا ٹین پرسن لوگوں کے بارے میں یہ انرجی ہے اور باقی لوگوں کے جو پرسن ہے ان کے ساتھ فائٹ ہو سکتا ہے آپ دونوں کا ایک دوسرے سے گسے میں ہوں دونوں ٹھیک ہے آپ دونوں کے بیچ میں مطلب کافی ایک دوسرے سے گسے میں دیکھ رہے ہو آپ لوگ ٹھیک ہے آپ دونوں کے بیچ میں فائٹ ہو مطلب فائٹ بھی ہو سکتی ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے بہت سارے ایفرٹ ڈالے ہے اس پرسن کو مطلب وہ آپس لانے کے لئے لیکن پھر بھی یہ پرسن ہے آپ سے دور جا رہے ہیں آپ نے بہت ایفرٹ ڈالے ہے اس مطلب ریلیشنشوپ کو بچانے کے لئے ابھی آپ کو کوئی بھی ایفرٹ نہیں ڈالنا ہے اگر آپ کوئی بھی ایفرٹ ڈالتے ہو تو مطلب یہ مطلب بہت پرابلم اس نے بہت پرابلم ہو سکتی ہے مجھے ایسے کہیں نہ کہیں ایسی انرجی دیکھ رہی ہے گائز کہیں نہ کہیں جو پارٹنر ہے آپ کے بہت انٹیلیجنٹ ہے یہ نا دیماغ کے مطلب دیماغ سے کھیلنے والے مطلب پرسن ہے یہ اس پرسن کے مطلب پرسنلیٹی دیماغ سے زیادہ کھیلتے ہیں انسٹیڈ آف ہارٹ یہ دیماغ سے کھیلتے ہیں دل سے نہیں یہ دیماغ کا استعمال کرتے ہیں اور گائز آپ دل سے سوچتے ہو اس لئے یہاں پر کانفلیکٹ ہو جاتے ہیں فائٹنگ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دیماغ سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کرتے ہیں پورے دل سے تو اگر دیماغ اور دل دونوں فائٹ کریں گے تو اوویسلی تو کانفلیکٹ ہو گائی ٹھیک ہے گائز سٹارٹنگ میں نا یہ جو پرسن ہے آپ کے انہوں نے بہت مطلب آپ کو پیار دکھایا ٹھیک ہے بہت پیار جاتایا بہت ساری من گھڑک کہانی مطلب سنائی آپ کو عجیب عجیب باتیں کرتا تھا کی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا آپ میری یہ ہو آپ میرے وہ ہو ٹھیک ہے اگر آپ مطلب میری لائف میں رو گے تب ہی میں خوش رہ پاؤں گا ورنہ میں اس لائف میں مطلب مجھے کبھی خوشی نہیں ملے گی وغیرہ وغیرہ تو اس پرسن نے آپ کو کافی 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 چھونا لگایا ٹھیک ہے اور میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ اس پرسن نے آپ کو اپروچ کیا ٹھیک ہے آپ کو انہوں نے آگے سے پروپوس کیا ٹھیک ہے آپ کو ایسا جتایا کہ یہ سچ میں مطلب ان کے دل میں آپ کے لئے پیار ہے اور آپ تو اتنے انوسینٹ ہیں اور آپ لوگ انہیں سوچ بھی لیا کہ یہ پرسن مجھے بہت پیار کرتے ہیں بھٹ گائز آپ کے جو پرسن ہیں وہ دیماغ سے زیادہ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے یہ پرسن تو کیا وہ سڈنلی یہ ریلیشنشیپ بریک اپ ہوا گائز آپ لوگ مطلب کافی تکلیف میں ہیں مجھے ایسا نظر آ رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نظر بھی لگی ہے آپ کے ریلیشنشیپ میں گائز مجھے یہاں پر ٹرانسفرمیشن دیکھ رہا ہے گائز آپ کے لائف میں کوئی دوسرا بھی آ سکتا ہے یا پھر یہی جو ایکس ہے آپ کا جن کے بھی ہزبینڈ ہے بوائی فرینڈ ہے ٹھیک ہے ایکس ان کی بات کر رہی ہوں یہ پرسن بھی ریڈن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ پارٹنر یا یہ پرسن آپ کے لائف میں آ گئے نیو ہو یا ایکس جہاں تک میں نے آپ کو پہلے بتایا تو آپ کے لائف میں ابھی کرنٹ کی انرجی بتا رہی میں آپ کو بہت اچھا ہوگا کیونکہ یہ پرسن ابھی فیلحال چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے ان کا مائنسیٹ ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے ابھی یہ آپ کی اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ مطلب انہیں ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ آپ دونوں کی بیچے تھر پارٹی مطلب جو آئے گئی تھی آ گئی تھی وہ تھر پارٹی ابھی دور جا رہی ہے ٹھیک ہے بلیک میجک جو کھیاتا وہ بلیک میجک اُلٹا سینڈر کے پاس چلا جا چکا ہے اور جو نظر دوشے وہ سارا ہڈ ہڈ گیا ہے گائز آپ لوگوں کے بیچ میں بہت نیگیٹیویٹی تھی جو وہ ساری نیگیٹیویٹی اب چلی گئی ہے مطلب چلی جائیں گی آپ لوگ ٹینشن مت لیں سب ٹھیک ہوگا ٹرانسورمیشن ہوگا